ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول اللہ لیوطاع با اذن اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونہن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ و بالعالمین حصول برکت کے لئے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درد و سلام قدیہ پیش کر لیجے اللہ مسلح علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و السلام علیقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا دین دین اسلام یہ مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے اور یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل ذابطہ حیات ہے پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے جس کے اندر جمع کر دیئے گئے وہ مکمل ذابطہ حیات ہمارا دین دین اسلام ہے اور اس مکمل دین کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب کے اندر نہیں بیان کیا بلکہ پریکٹیکل طور پر عملی میدان کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرما کر ہمیں مکمل نمونہ حیات بھی عطا فرمایا کہ محبوب کی عداؤں کو دیکھ کر کے قرآن مقدس کی تعلیمات کو تم سمجھو اور اس عملی مقدس زندگی کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے تم حاصل کرو اور یہ جو عملی نمونہ رب تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ خود پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمونہ حیات بنایا وہ ایسی مقدس ہستی کہ دشمنان دین اور اسلام کے مخالفین سر پٹک پٹک کر کے مر گئے ساری زندگی کے اندر ایک نکتے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی پر اعتراض کر سکیں تو اتنی پاکیزہ زندگی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی اب بندے کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ دینے والا پروردگار اور نمونہ حیات بن کر کے تشریف لانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمائے رب نے فرما دیا کہ ہم رسول کو بھیجتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے اس کے نقش قدم پر چلا جائے ایک مکمل نمونہ حیات ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اگر آسان لفظوں میں اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جو مقدس زندگی ہمیں نمونہ زندگی کے طور پر عطا فرمائی اس کا نام سنت ہے سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ایک طریقہ زندگی ہوا اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اپوجٹ ایک دوسرا طریقہ بھی پایا جاتا ہے جس کو لوگ نمونہ حیات کہتے ہیں اپنے لئے زندگی کی میراز سمجھتے ہیں اور وہ طریقہ کس نے دیا ہے یا تو یہود نے دیا ہے یا نصارہ نے دیا ہے یا کفار و مشرقین نے دیا ہے اور ان کے طریقے کا نام کیا ہے اس کو آپ فیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور نئی دنیا کے نئے رسم و رواج بھی کہہ سکتے ہیں یا اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دو نمونے ہماری نگاؤں کے سامنے ہیں ایک سنتِ مصطفیٰ اور دوسرا ہے سنتِ فیشنِ یہود و نصارہ یہ دو طریقے ہماری نگاؤں کے سامنے ہیں اب اس کے بعد میں حیرت ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بھی بڑی کوئی تعجب کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن یہ کہتا ہے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں اپنے آقا سے میں محبت کرتا ہوں اور اس محبت کے دعوے کے باوجود بھی ان یہودیوں کے فیشن کے اوپر چلتا ہے جن یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی ان نصرانیوں کے طریقے پر چلتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ہر طرح سے حربہ استعمال کیا تاکہ ماذا اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اوپر اعتراض کیا جا سکے ان کفار و مشرقین کے طریقے کو اپناتا ہے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تانے دیئے اور کیسے کیسی تکلیفے پہنچائی یہ ایک بڑا تعجب خیز منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے دعوی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے اور طور طریقے اور زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اگر ہے تو دشمنانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بدتمیزی کرتا ہے تو اہل ایمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور واقعی اٹھنا بھی چاہیے یہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہے ہماری غیرتوں کا تقاضہ ہے اور کیا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پروڈیکٹ کا بائیکارڈ کیا جائے ان کے جتنی بھی مسنوات ہیں ان کا بائیکارڈ کیا جائے کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن دوسری طرف میں جو بتا رہا ہوں جو تعجب کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروڈیکٹ کا بائیکارڈ کرنے والے مسنوات کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہونے والے آخر انہی دشمنانے دین کے طور طریقوں کا بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے ان کے لباس کو اپنی زندگی میں کیوں داخل کرتے ہیں ان کے فیشن کو اپنی زندگی کے اندر کیوں داخل کرتے ہیں ایک طرف تو بائیکارٹ کا اعلان اور دوسری طرف اپنے صبح میں اٹھنے سے لے کر کے رات کو سونے کے وقت تک اپنا پورا دن ان کے طور طریقوں پر اور ان کے فیشن کے مطابق گزارنے کو اپنے لئے پتہ نہیں کتنی کامیابی کی بات سمجھتے ہیں عجیزان مکرم آج کا جو ماحول ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس ماحول کو میں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے اور لوگ سائنس کے اعتبار سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ خود ایک الگ چیز ہے کہ سائنس کے دعوے کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ میں ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے آج کا بندہ ہر چیز کے اندر لوجک تلاش کرتا ہے اسے کوئی بھی بات بتائی جائے وہ پوچھتا اس کے اندر کیا لوجک ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے عقل کے اعتبار سے اس کا کیا میار ہونا چاہیے آج میں بڑے صاف اور واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہوں گا کہ اسلام کی جب کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے سنتِ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ آپ کے سامنے آئے تو پھر وہاں پر لوجک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَإِذَا دُعُوِ اِذَا اللَّهِ وَرَسُولِ جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے مومنوں کو یہ کہنا چاہیے سَمِعْنَا وَعَتَانَا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اب ہمیں کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا تو بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں پر کوئی لوجک کام نہیں آتی ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ یعنی مسلمان مرد اور عورت کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول جب کسی کام کا حکم دے دے تو پھر وہ کیا کہیں کہ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ انہیں کچھ اختیار رہے اب ان کا اختیار ختم ہو جانا چاہیے اب ان کا کوئی اختیار نہیں جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے میرا رب فرماتا ہے نا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اندر لوجک تلاش کرتے کہ یہ کیسے ہو جائے گا وہ کیسے ہو جائے گا صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء میں نماز ادا کر رہے ہیں نماز کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کی نعلین پر کچھ لگا ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عین نماز کی حالت کے اندر اپنے نعلین کو اتار دیا اب نماز کی حالت کے اندر نعلین کو اتار دینا اس کے اندر صحابہ نے کوئی لوجک نہیں تلاش کی صحابہ نے کیا کیا جتنے صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی اقتدام نماز پڑھ رہے تھے سب نے اپنے اپنے جوتوں کو اتار دیا سب نے اپنے جوتوں کو اتار دیا اب اب یہ میں سوچنا کہ نماز کے اندر کوئی جوتا پہنتا ہے کیا وہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ آئے گا تو میں اس میں بیان کروں گا میں صحابہ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا اب میرے آقا علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی تو صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو صحابہ کا جواب کتنا پیارا تھا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب نماز میں نالین کو اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا یہ تھا صحابہ کا ایمان جب اللہ کے رسول کچھ کریں تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سرکار نے کیوں کیا ہے بس میرے آقا نے کیا اس لئے ہم بھی کر رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی دماغ کے اندر یہ لوجک تھی کہ میرے آقا نے فرما دیا تو وہاں پہ بات ختم ہو جانا چاہیے لیکن آج کالیج میں پڑھنے والا جو ہے وہ کالیج کا اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دین کی بات بتائی جائے تو لوجک بتائی جائے اس کا کیا فائدہ ہے اسلام نے یہ حکم کیوں دیا اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا میں کہتا ہوں تمہاری عقل ہے کتنی تمہارے پاس عقل ہے کتنی کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو تم سمجھ سکو کائنہ ہمارے بزرگوں نے کہ چھوٹا سا ترازو ہو اس کے اندر پہاڑ اگر کوئی تولے گا تو ترازو ٹوٹ جائے گا تو ہمارے دماغ کا ترازو بہت چھوٹا ہے اللہ اس کے رسول کے حکمات کی حکمتیں بے شمار بے شمار ہیں بندہ کبھی اپنی عقل کے اوپر ان کو تول ہی نہیں سکتا ہے بس وہ کیا کرے اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے اب ہمارا کوئی اختیار نہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہم ویسا ہی کریں گے یاد کرو میراج کے وقت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے پلٹ کر کے آئے اور کہا کہ میں نے رات میں محجد حرام سے محجد اقصہ کا سفر کیا اب وہ مہینے بھر کا سفر کافروں کو یہ لوجک سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے تو اتراز شروع کر دیا اور وہ آج یہ سمجھ رہے تھے یہ لوجک تو حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ابو جہل جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا کہ تم نے سنا ہے کہ تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں رات میں میں گیا تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چلا گیا اور جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے اب کافر خوش ہو رہے تھے کہ لگتا ہے آج تیر نشانے پر بیٹھ گیا ہے آج تو ابو بکر کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ انکار کر دیں گے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ صحابہ اکرام میرے آقا کے فرامین میں لوجک نہیں تلاش کرتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو ان نے کہا ہاں آپ کے دوست نے یہ کہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو سچ ہے میرے آقا رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصہ ضرور تشریف لے گئے ہیں اور کیا کہا کہ یہ تو یہاں پہ جانے کی بات ہے میں تو اللہ کے رسول جو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں ان کی بھی میں تحضیق کرتا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق نے آج کے مسلمانوں کو یہ میار دیا کہ آج اگر کوئی دین کی بات تمہارے سامنے آئے تو لوجک نہیں تلاش کرو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے یہ بات میں خاص طور سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو سنت کے مقابلے میں فیشن کو جو ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے تو معلوم ہے لوگ فیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سنت کو چھوڑ رہے ہیں معلوم ہے کیا کہتے ہیں ارے سنت ہی تو ہے یعنی فرض اور واجب تو نہیں ہے تو اگر یہ سنت ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ کس کی سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جب نام میرے آقا کا آ گیا تو فرض واجب اور سنت نہیں یہ دیکھو کہ کون سی ذات تمہارے سامنے ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ سنت ہی تو ہے فرض اور واجب نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جو فیشن پہ چل لے ہو وہ کون سا فرض اور واجب تم کر رہے ہو وہ کون سا فرض اور واجب کر رہے ہو لیکن معاملہ وہی ہے نا کہ دین کے معاملے میں لوجک تلاش کرنے والے فیشن کے اندر ساری لوجک بھول جاتے ہیں ورنہ میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ آپ کہتے ہو کہ بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے اس کی لوجک پوچھتے ہو تو کھڑے ہو کر جو یہ جانور کی طرح کھاتے ہیں اس کے اندر کون سی لوجک ہے اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد میں پلیٹ چاٹ لے اور سنت کھائے تو پوچھتے اس میں کیا لوجک ہے تو تم جو بلکل بےہودوں کی طرح آدھا کھانا کھاتے ہو آدھا فیک دیتے ہو اس کے اندر کون سی لوجک ہے اگر کوئی عورت پردہ کرے تو اس میں لوجک تلاش کرتے ہو تو پھر اگر تم بے پردہ ہو کر کے ننگا ناچ ناچتے ہو اس کے اندر تمہیں کون سی لوجک نظر آتی ہے بات وہی ہے غیروں کی طرف سے دشمنانی رسول کی طرف سے اگر زہر بھی آتا ہے تو میٹا سمجھ کے ہم لوگ کھاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھو جب آپ مسجد حرام میں پہنچے حجر عصوت کو دیکھا اور حجر عصوت کو دیکھ کر کے کیا کہا تو پتر ہے میں تجھے اس لئے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چومائے یعنی بات سمجھ میں آئے کے نہ آئے کہ پتر کو ہم کیوں چومیں لیکن حضرت عمر نے کہا کہ بات سمجھنے کی نہیں ہے یہ دیکھو کہ کس نے چوما ہے کس نے چوما ہے جب اللہ کی رسول نے چوما ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پتر ہے یا کوئی انسان ہے میرے آقا نے چومائے تو ہم بھی چومیں گے جب کوئی بندہ تواف کرتا ہے تو تواف کے تین شروع کے چکروں کے اندر رمل کرتا ہے پہلوانوں کی طرح چلتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا میار سنت کے حوالے سے کتنا بلند تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ میں قدم رکھا اور پھر تواف کرنے کا ارادہ کیا تو تین چکروں میں اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرح چلنے کا حکم دیا تو پھر اس وقت تو ایک مجبوری تھی کہ کافر یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان بڑے کمزور ہو گئے اور لہذا ان کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے تو طاقت دکانے کے لئے کہا تھا آج ہم تواف کرنے جاتے ہیں آج طاقت دکانے کی کونسی ضرورت ہے وہاں پہ تو کافر موجود ہی نہیں ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے آقا کی سنت ہے اور میں اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا آج کوئی کافر نہیں ہے جس کو طاقت دکانے کی ضرورت ہے لیکن ہم اسی طرح چلیں گے پہلوانوں کی طرح کیوں؟ اس لئے کہ میرے آقا کی سنت ہے اور سنت پہ جب عمل کیا جائے تو حکمتیں اور لوجک نہیں تلاش کی جاتی یہ دیکھا جاتا یہ قدم مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھو جب وضو بنایا وضو بنا کر کے مسکرانے لگے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات تو ہوئی نہیں آپ مسکرانے لگ گئے کہا ایک بار میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا آپ نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد میں مسکرانے لگ گئے تھے یعنی یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ اس طرح عمل کریں کہ میرے آقا اگر مسکرائے تھے تو وہ بھی اس مقام پہ مذکر آتے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سوار ہوئے جب گھوڑے پر بیٹھے تو بیٹھ کر کے ہنسنے لگے کسی نے کہا کہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہنسنے ہیں بولے مجھے یاد آ گیا ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام مذکرانے لگ گئے تھے ہنسنے لگے تھے تو میں نے سوچا میں بھی اس انت کو ادا کروں میں یعنی صحابہ کا میار آپ دیکھیں انہوں نے کوئی لوجک تلاش نہیں کی اور خود حضرت علی فرماتے دین اگر عقل کی بنیاد پر ہوتا تو جو موزوں پر مسا کیا جاتا ہے وہ نیچے مسا کیا جاتا کیونکہ جو بھی ریت وغیرہ لگتی ہے وہ نیچے لگتی ہے حضرت علی نے کہا کہ دین لوجک کا نام نہیں ہے دین کس کا نام ہے میرے آقا کے فرامین کا نام ہے لہذا اگر مسا کریں گے تو اوپر کی طرف مسا کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اوپر موزوں کے اوپر مسا کرنے کا حکم دیا ہے دین ہماری عادت کا نام نہیں ہے دین ہماری خواہش کا نام نہیں ہے دین کس کا نام ہے دین طریق مصطفیٰ کا نام ہے دین اتباع رسول کا نام ہے میرے آقا نے جو فرما دیا وہی دین بن گیا ہے ہمارے رسم و رواج ہماری خواہشات ہماری عادتیں ہمارے طور طریقے وہ کبھی بھی دین نہیں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان سے نکلے میرے آقا علیہ السلام ممبر بھی خدوہ دے رہے کوئی کھڑا ہوگا کچھ لوگ کھڑے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر بیٹھ جاؤ اب حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے نکلے راستے میں آ رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں میں آ گئی سرکار علیہ السلام نے کہا کس سے تاکی بیٹھ جاؤ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نکلے راستے میں چل رہے تھے وہی راستے میں بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ پتہ نہیں کس سے کہا ہے مجھ سے کہا ہوگا میں بیٹھ جاتا ہوں یہ تباہی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کس سے کہا ہوگا کیوں کہا ہوگا کا لوجک وہاں پر تلاش کی جاتی ہے جہاں پر لوجک کی ضرورت ہوتی ہے میرے آقا کا فرمان جب آ جائے تو ساری لوجک دم توڑ دیتی ہے اور وہاں پر وئی کیا جاتا ہے جو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ السلام کا حکم ہوا کرتا ہے اور صحابہ کی آپ پوری زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں انہوں نے دین کے معاملے کے اندر کبھی بھی چوچرا نہیں کیا دین کے معاملے کے اندر ای و آ نہیں کیا بس یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے آقا علیہ السلام کا جب فرمان آ گیا تو انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ میں دین پر عمل کرنے کو اپنی نجات سمجھا لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اگر یورف کی طرف سے اگر مغرب کی طرف سے یہود و نصارہ کی طرف سے لوہا بھی آتا ہے تو وہ سونا سمجھ کر کے ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے جو سونا دیا ہے نا سونا اس کو بھی ہم کس طرح سے ہمارا کردار اس کو لوہا ثابت کرنے پر طلاع ہوا ہے تب ہی ہم لوجک بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی ترک کر رہے ہیں حضرات مکرم اللہ تبارکو تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے پر کوئی فتنہ ٹوٹ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے فتنے سے مراد کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فتنے سے مراد ہے قتل و غاردگری علماء فرماتے ہیں کہ ترہ ترہ کی بیماریاں بلائیں ظالم بادشاہ یہ سب فتنہ ہے دنیا کا اور آخرت کا عذاب الگ ہے آج جو سنتِ رسول کو ہم نے ترک کیا تو ہم فتنے میں مقتلہ ہیں فتنہ ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے ظالم بادشاہ بھی ہم پر مسلط ہے بیماریاں بھی ہمارے اوپر ہاوی ہو چکی اور ترہ ترہ کے مسائب و عالم کے اندر ہم گرفتار بھی ہوئے یہ تو دنیا کا وبال ہے آخرت کا وبال کتنا سخت ہوگا وہ تو ایک الگ کہانی ہے حضرت مکرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نجات کا راستہ کیا بتایا تھا نجات کا راستہ یہی بتایا تھا کہ پہلے انبیاء کرام کے حواری ہوا کرتے تھے وہ ان نبیوں کی سنت پر چلا کرتے تھے بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے کہ جو ان کو کہا جاتا تھا وہ نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جو انہیں نہیں کہا جاتا تھا تو پھر کیا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے نقشے قدم پر مت چلنا جب تک تم سنت پر چلتے رہو گے اللہ تمہیں خصوصی نجات عطا فرمائے گا آج ہماری نجات ہم سے دور کیوں ہو گئی ہم نے اس سنت مصطفیٰ سے دوری اختیار کی تو آج ہم نجات سے دور ہو کر کے رہ گئے آج ہمارا ماحول معلوم ہے کیسا بن گیا ہے آج ہر چیز کے اندر فیشن ہی ہمارے لئے سب کچھ ہو گیا ہے سنت مصطفیٰ کو ہم نے بالکل کنارے کر کے رکھ دیا ہے سمیہ اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کون بندہ نہیں چاہتا ہے اللہ کا پیارہ بن جاؤں کون نہیں چاہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا عاشق بن جاؤں تو عاشق بننے کا طریقہ بھی تو پڑھو اللہ کیا فرماتا ہے اے محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر میرے نقشے قدم پر چلو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یعنی اس میں تین بشارتیں دی گئی ایک بشارت تو یہ دی گئی کہ تم اگر محب ہو تو سنت پہ چلو گے اور دوسری بشارت یہ دی گئی کہ اگر سنت پہ چلو گے اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور تیسری بشارت یہ دی گئی جب سنت پہ چلو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا آج دعویہ محبت اور سنت سے مو موڑنا ان دونوں کے اندر کتنی میچنگ ہو رہی ہے اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کون بندہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور اگر جنت ملے اور جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ مل جائے تو کیا میراج نہیں ہو جائے گی لیکن یہ میراج کس کو ملے گی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اے انس اگر تو صبح و شام کرے تو اس حال میں کر کے تیرے دل کے اندر کسی مومن کے بارے میں کینا نہ ہو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا کتنی بشارتیں دی سنت پہ چلنے والا عاشق ہے اور ساتھ میں یہ بشارت دی گئی وہ سنت پہ چلنے والا جنت میں جائے گا پھر یہ بھی بشارت دی گئی وہ جنت میں جائے گا تو نیچے نہیں رہے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کی رفاقت جنت کے اندر اس کو نصیب ہوگی اب کوئی بندہ اگر کہے کہ مجھے جنت چاہیے سرکار کا دیدار چاہیے اور سنت سے مو موڑ کر فیشن کے پیچھے چلے تو سمجھ جاؤ کہ وہ خود اپنے آپ کو جنت سے دور کرنے کا سامان کر رہا ہے آج بندے کہتے ہیں رزق چاہیے تو رزق کے لیے بھی تو میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ یہی بتایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنت کی محافظت کرے اور سنت کا اتباع کرے اللہ اسے چار انام عطا فرماتا ہے پہلا انام رب کی طرف سے اسے یہ دیا جاتا ہے کہ نیک لوگ اسے پیار کرتے ہیں سنت پہ جو بھی چلے گا سارے نیک لوگ اسے پیار کریں گے چاہے دنیا میں موجود ہوں وہ بھی پیار کریں گے اور دنیا سے جو چلے گئے چاہے خاجہ غری نواد ہو غوث پاک ہو آلہ حضرت امام اہل سنت ہو مغضو مشب جانگی سمنانی ہو یا جو بھی اللہ کا ولی ہو نیک لوگ جتنے بھی ہیں سنت پہ چلنے والے سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرا انام اس کو یہ دیا جاتا ہے جو بندہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ چلتا ہے تو بورے لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں تکلیب پہنچاتے ہیں وہ ہمارے قریب بھی نہیں فٹ گئیں گے جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں ہم سے دور گھوراتے ہوئے نظر آئیں گے کب؟ جب ہم سنتوں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ بزرگوں کو دیکھنے جب وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے تو اللہ نے کیا ان کے لئے انتظام فرمایا وقت کا ظالم اور جابر بھی آتا تھا تو ان کے دربار میں کانپتے ہوئے آتا تھا سرکار غوث پاک کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں وقت کا بادشاہ آتا تھا تو آپ کے در دولت پہ کانپتا تھا سرکار غوث پاک کو چھینک آتی تھی نا تو بادشاہ اپنے تخت کے اوپر کانپ جایا کرتا تھا سنت مصطفیٰ پہ چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ حیبت اور یہ رو بتا فرماتا ہے اور تیسرا انعام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ دیا جاتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرماتا ہے لوگ کے تھے کاروبار نہیں ملتا دکان نہیں چلتی جوب کا انتظام نہیں ہوتا رزق کے لئے پریشان رہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے تو طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو بندہ سنت میں چلے گا اللہ ربی قدیر اسے رزق کے اندر یہ دیا جائے گا کہ دین کے اندر اسے استقامت عطا ہو جائے گی آندھی آئیں گی توفان آئیں گے ظالم و چابر آئیں گے لیکن دین پر ایسا بندہ ڈٹ کر کے رہے گا اسے کوئی ذرہ برابر بھی ہلا نہیں پائے گا چائے کی رقابی کے اندر ایمان بیج دینے والے لوگ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اگر وہ سنت مصطفیٰ کو دل و جان سے اگر لگا لیتے تو پھر کیا ہوتا کوئی ان کے ایمان کا سودہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ پاتا بندہ جب سنت پہ چلتا ہے اللہ اسے دین پر کامل استقامت عطا فرماتا ہے آج وہ استقامت ہم سے کیوں دور ہو گئی اس لیے کہ ہم نے دین کی قدروں کو پامال کیا اور آج تو بڑا تعجب ہوتا ہے وہ کالیج کے سٹوڈنٹ جو کبھی مدرسے میں نہیں آئے ہیں وہ اسی بھی سکولوں میں پڑھیں انہیں دین کا کچھ عطا پتا نہیں دین کے اوپر ایسے سے اتراز کرتے ہیں یعنی اگر فیشن کے نام پر ان کو زہر بھی دیا جائے تو وہ گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دین کی عام باتوں پر بھی اتراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں یہ بتا دوں جو لوگ سنت مصطفیٰ کا مزاق اڑائیں اور سنت مصطفیٰ کے خلاف ورزی اس کے استعزاء کے طور پر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے وبال کے اندر انہیں مبتلا کرتا ہے ابو یحییٰ کہتے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے ایک محدث کی بارگاہ کے اندر جب جانے لگے تو ہمارے ساتھ میں ایک بندہ تھا وہ حدیث کا مزاق بنانے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فرشتے اس کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس نے اس حدیث کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ارے تم لوگ پڑھنے جا رہے ہو آہستہ آہستہ چلو کہیں کسی فرشتے کا پر نہ ٹوٹ جائے فرماتے ہیں ابو یحییٰ کہ جب اس نے سنت کا مزاق اڑایا اللہ نے اسے ایسی بلا میں گرفتار کیا فورا اس کے دونوں پاؤں شل ہو گئے اور وہیں پر گر گیا پاؤں سے محروم ہو کر گرے گیا سنت مصطفیٰ کا مزاق اڑانے والوں کا وبال یہ ہوا کرتا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جب پانی پیو تو پانی میں جھانک لو مشکیزے کے اندر پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک بندے نے سنت کو ہلکا سمجھا اور ایسے ہی مشکیزے کا پانی پینے لگا جب اس نے پانی کو مو لگایا تو اندر سے سانف نکلا اور اس کو دسلیہ اور وہ مر گیا یہ سنت سے جو کھلوار کرنا چاہتے ہیں ان کا وبال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ امام سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں رکو میں یا سجدے میں امام سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں کوئی نہیں ڈڑتے کیا وہ نہیں ڈڑتے کہ ان کا سر گدے کا سر بنا دیا جائے ایک بندے نے یہ روایت سنی تو کہنے لگا کہ ایسے کیسے گدے کا بن جائے گا میں کر کے دیکھتا ہوں ماد اللہ اس نے اللہ کے رسول کی اس فرمان کی خلاف کیا اس کا سر واقعی گدے کی طرح بن گیا علماء فرماتے ہیں ساری زندگی وہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کر کے رہتا اگر کوئی سننہ سے کھلوار کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالی ایسی بلا اور وبا کے اندر اسے گرفتار فرماتا خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو کہنے لگا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا اس نے جھوڑ بولا تکبر کیا میرے آقا نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا اب اس کے بعد میں پھر ساری زندگی کبھی وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے موہ کی طرف نہیں لے جا پایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپائی جھو کر کے رہ گیا حضرات مکرم سنت کی مخالفت کا وبال تو بہت بڑا ہے لیکن جو سنت کو ترک کرتے ہیں وہ بھی کیسی کیسی بلاؤں اور وباؤں میں گرفتار ہوتے اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہیں اور آج جو فیشن پر جو لوگ چل رہے فیشن کس کا ہے یہود و نصارہی کا تو فیشن ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت کتنی مرتبہ آپ نے سنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توریت کے کچھ اوراق لا کر کے جب پڑھنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو معافی مانگی یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے میں اللہ کی رب ہونے پر ایمان لائیا آپ کی رسول ہونے پر ایمان لائیا اور پھر جب اللہ کی رسول علیہ السلام نے ان سے انشاءت فرمایا اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا جو انبیاء اکرام دنیا سے جا چکے ہیں جب ان کی پیروی جو ہمارے مذہب کے اندر جو شریعت میں حکم نہیں ہے ان مسائل کے اندر ان کی پیروی کرنا جب جائز نہیں ہے تو جو دین کے دشمن ہیں ان کی پیروی کیسے جائز ہو جائے گی جو دین کے دشمن ہیں ان کے فیشن پر چلنا یہ کیسے جائز ہو جائے گا آپ اہد کا واقعہ یاد کریں اہد پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبل رومات پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا پچاس صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جمہر کو ان پر حاکم بنایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اتر کر کے نیچے مت آنا جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اب اوپر کے جو پچاس صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جنگ تو جیت گئے ہو اب نیچے اترو مال غنیمت جمع کرو آپ حضرت عبداللہ نے کہا میرے آقا نے منع فرمایا کچھ بھی ہو جائے نیچے مت آنا انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جب تک چلے اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اب نیچے اترنے میں کیا نقصان ہے چالیس لوگ نیچے اتر آئے دس لوگ بج گئے حضرت خالد میں ولید ایمان نہیں لائے تھے پیچھے سے گھوم کر کے جبر رماعت پہ آئے اور دس صحابہ پہ حملہ کیا ان کو شہید کیا پھر پیچھے سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے بتاؤ ان صحابہ نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت حقیقتا نہیں کیتی انہوں نے ناسمجھی کی وجہ سے وہ مفہوم اس کا نہ سمجھ پائے اس کی وجہ سے ہو گئی تو بتاؤ اللہ نے کیسا اتاب نازل فرمایا تو جو سنت مصطفیٰ کے خلاف پرزی کرتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اتباہ کے خلاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے اتاب کے اندر اسے مبتلا فرماتا ہے آج ہمارے جو حالات ہیں جیسے ہمارا ماحول بنا ہوا ہے خاص طور سے دن بدن ہمارا جو طبقہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھتے پڑھتے اتنا آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی کوئی اہمیت ہے اور جو خاص طور سے جو بندہ دو پیسے کما لیتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ دین خالی غریبوں کے لیے ہے تقریر ہوتی ہے نا دب وہ لوگ سمجھتے تو تقریر تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے اللہ ما شاء اللہ مالدار لوگ تقریر سننے نہیں بیٹھتے وہ سمجھتے کہ ہمارے لیے تو سب کچھ پیسہ ہی ہے یہ دین تو خالی غریبوں کے لیے خالی غریبوں کے لیے دین ہے آپ جلسوں میں دیکھیں مالدار لوگ جلسوں میں نہیں آئیں گے دینی محفیلوں میں دیکھیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے دین پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں وہ طبقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور جب کس سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ غریب لوگ ہی آگے آ کر کہ دین کی حرمتوں کا جو ہے وہ پاسو لحاد رکھتے ہوئے دین کی عظمتوں پر پہرہ دیتے ہوئے نظر آتے وہ سمجھتے ہیں یہ سب غریبوں کا کام ہے اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا ہمارے لیے پیسہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ ما شاء اللہ میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے امیری کے باوجود بھی دین کا جذب عطا فرمایا ہے یہ ساری جو روشن خیالی ہے نا یہ ساری روشن خیالی یہیں پر رہ جائے گی مرنے کے بعد پتا چلے گا یہ پیسہ تو پتا نہیں کہاں رہ گیا سامنے تو وہ ذات کھڑی ہے جن کی سنتوں پہ عمل کر کے ہمیں جنت بھی ملنا تھا اور آخرت کے اندر اللہ کی عظیم نعمتوں سے مالا مال بھی ہونا تھا پھر بندہ پشتائے گا پھر پشتانے سے کیا ہوگا حضرت مکرم ہمارے صحابہ کی آپ زندگی پڑھ کر کے دیکھیں حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی نے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے آقا نے فرمایا بشرحافی اللہ نے تمہیں ہم نشینوں میں اتنا بڑا مقام دیا تمہیں معلوم ہے اتنا بڑا مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے میری سنتوں پہ عمل کیا اللہ نے اسی لئے تمہیں ایسا عظیم مقام عطا فرمایا ہے اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں گزر رہے ہیں راستے میں طالب آیا سب لوگ ننگے ہو کر کہ نہانے لگ گئے آپ نے سوچا کہ سنت مصطفیٰ یہی ہے فرمان مصطفیٰ یہی ہے لوگوں کے سامنے بدن سے کپڑے نہ اتارے جائیں آپ کپڑوں کے ساتھ میں اترے اور نہا کر کے بار آگئے رات میں سوئے خواب میں آنے والے نے کہا کہ تمہیں بشارت ہو تم نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا رب نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور تمہیں قوم کا امام بنا دیا ہے جو بندہ سنت پر عمل کرے اللہ اسے ایسی معامت عطا فرماتا ہے اور ہمارے اصلاح قوم نے دیکھا ہے انہیں مرتے مرتے بھی سنتوں کو بچھا کر کے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے جب انتقال کا وقت آیا تو آخری وقت میں انہوں نے اپنے اہل و ایال کے بارے میں نہیں پوچھا تھا پوچھا تھا تو یہی پوچھا تھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کفن میں کتنے کپڑے دیئے گئے تھے یعنی آخر وقت میں بھی سنت مصطفیٰ نہ چھوٹنے چاہیے حضرت شیخ ابو بکر شیبنی رحمت اللہ تعالی آخری وقت آیا جان لبوں پہ آئی کہ وضو کرا دو وضو کرایا تو سارا وضو تو کرا دیا لیکن داڑی میں خلال اس نے نہیں کرایا ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی پھر بھی اشارہ کر کے بتایا کہ میرے داڑی کے اندر خلال کیا جائے میں دنیا سے جاتے وقت بھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے آقا کے سنت چھوڑ جائے یہی حضرت ابو بکر شیبنی رحمت اللہ تعالی ایک بار جب مسواق نہیں ملی نا تو ایک سونے کا سکہ دے کے مسواق کھریدی تو مریدوں نے کہا اتنی مہنگی مسواق کھریدیں کہا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ساری دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر میں نے سنت کو ترک کی اقل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی رب نے کہا کہ آئے شبلی میں نے دنیا کی تجھے دولت دی تھی تو نے سنت کو ہلکا سمجھا دولت کو بڑا سمجھا رب کی بارگاہ میں میں جا کے کیا جواب دوں گا تو یہ سنتوں کا ان کے نظر کے اندر اتنا احتمام تھا اتنا احتمام تھا لیکن آج ہمارا حال کیا ہے حضرت ابو بکر حضرت امام دعوت آئی رحمت اللہ تعالی نے حضرت امام آزم کو دیکھا کہا حضور آپ کافی تھک گئیں امامہ اتار دیں پاؤں لمبے کر لیں کہا کہ نہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے پھر فرمایا کہ یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا بہت اچھا لگتا ہے یعنی ایک ایک تنہائیو کو بھی انہوں نے سنتوں سے آباد رکھا ہے ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا آج ہمارے لوگ لوجک کے چکر میں فسے ہوئے ہیں کہ ان کو تو سائنس کی لوجک کو ان کو سمجھ میں آتی ہے چاہے زمین گھومتی ہو یا زمین ساکین ہو وہ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے ان کی ساری توجہ اور ساری نظر اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ وہ چیز ہماری لوجک کے مطابق ہے کی نہیں آپ کالیج کے بچوں سے بات چیت کر کے دیکھیں وہ پوری کی پوری باتیں اپنے دماغ کے مطابق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہنا کہ ہمارا دماغ ہے کتنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو عقل عطا فرمائی ہے صوفیہ فرماتے ہیں ساری کائنات کی جتنی عقلیں ہیں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں رکھا جائے تو ایسے ہی ہو جائیں گی جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے اتنا دانہ رب نے جس کو بنایا ہو وہ جو حکم عطا فرماتے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی صحابہ نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا صحابہ نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا اس لیے وہ جب میرے آقا کا فرمان سنتے تھے آج ہم لوگوں سے کیسے سنت ہے تو کئی توجہ بلیں واجب تو نہیں ہے صحابہ جب سنتے تھے سنت ہے تو پھر وہ ایسے تیار ہو جاتے تھے جسے لگتا تھا کہ یہ سنت کئی مجھ سے چھوٹ نہ جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں خربوزہ لایا گیا کہ خربوزہ نہیں کہوں گا کہ کیوں کہ میرے آقا نے خربوزہ کھایا لیکن مجھے معلوم نہیں اس کو کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے اگر میں نے کھایا اور سنت کے مطابق نہیں کھایا تو اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں آپ نے خربوزے کو رکھ دیا یعنی ایک خربوزہ کھانے میں بھی سنت کا پاس و لیاز ہونا چاہیے ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور وہ لوہے کی انگوٹی یا سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے تھے میرے آقا علیہ السلام نے کہ رسول نے فیق دیا ہے نا اب اس کو قیامت تک میں نہیں اٹھاؤں گا یہ ان کی لوجیک تھی کہ سرکار کا فرمان آ جائے تو پھر دنیا کے احکامات پر نہیں چلا جاتا ہے آج میں بڑے واضح الفاظ کے اندرے کہوں گا علماء کی تقریریں ہو رہی ہیں اسی طرح ہوتی رہیں گی لیکن کتنے لوگ بدل رہے کیوں نہیں بدل رہے اس لیے کہ انہیں اہمیت نہیں معلوم ہے سنت مصطفیٰ کی آج میں نے یہ بات چھیڑی ہے اس لیے شیڑی ہے کہ سنت کی اہمیت کو سمجھو سنت کتنی بڑی چیز ہے اگر بندہ اس کو سمجھ جائے تو اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو سنت کے مطابق گزارنا گوارہ کرے گا حضرتِ طلح بن برہ کو آپ دیکھیں میرے آقا پہ جب ایمان لائے چھوٹے بچے تو ایمان لائے اور لاتے ہی قادہ آپ حکم دے جو کہیں گے وہی میں کروں گا یعنی چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ سرکار جو فرما دیں بس بات قتم ہو جاتی ہے یہاں پہ آدمی بوڑا ہو جاتا ہے سفید داڑی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی نہیں پتا چل پاتا کہ اللہ کے رسول کے فرامین کی اہمیت کتنی زیادہ ہونا چاہیے معلوم ہے کیا کہتے ہیں فیشن کی بات آئے تو بلے گھر والے ہیں میں کیا کروں شادی کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ وہ رسم و رواج کا معاملہ ہے اور دنیا کے دوسرے فنکشنوں کی جب بات آتی ہے تو ساری چیزیں یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی مجبوری جتاتے ہیں بچے ہیں حضرت طلاع بن برا کہ یا رسول اللہ حکم دے حکم دے جو کہیں گے وہ کروں گا میرا آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر گارڈ کر کے لے کے آؤ اب بچہ ہے بڑا آدمی بھی پوچھ رہی تھا تو بچے کی حمد کیسے ہوتی لیکن وہ دیکھنے میں بچے تھے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر دو تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے ایمان تمہارا کامل نہیں ہو سکتا ہے حضرت طلاع بن برا گئے اور دوڑ کر کے جانے لگے میرے آقا نے بلا ادھر آؤ ادھر آؤ کہا یا رسول اللہ میں تو باپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا میں تو تمہارا امتحان لے رہا ہوں یعنی میرے آقا علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے صحابہ میں جو بچے ہیں ان کے دلوں میں بھی میرے فرامین کی کتنی اہمیت ہے حضرت حنزلہ کے بارے میں کتنی مرتبہ میں نے بتایا شادی ہوئی پہلی رات ہے نئی نویلی دولن کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہے میرے آقا نے کہا بلاو صحابہ کو جہاد میں جانا ہے نئی نویلی دولن کو چھوڑتے ہوئے کہا مجھے تم سے پیار ہے لیکن سرکار نے بلا لیا اب میں رک نہیں سکتا میں چلتا ہو اب پھر ملاقات ہوگی زندگی رہی تو گئے اور شہید ہو گئے پہلی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جو محبتیں ہوتی ہیں نا یہ وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے شف زواب منائی ہو لیکن صحابہ نے بتا دیا ایسی ہزار راتیں قربان کی جا سکتی ہیں فرمان مصطفیٰ کے اوپر حضرت عبی بن قاب نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا نے بلایا نا تو تاخیر ہو گئی آئے تو کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا میرے آقا نے فرمان نماز پڑھ رہے تھے کیا رب کا فرمان نہیں سنا اللہ اس کے رسول بلائیں تو خوراً حاضر ہو جایا کرو یعنی نماز میں بندہ ہو تب بھی تاخیر کرنا اس کے لئے روا نہیں ہے یہ فرمان مصطفیٰ کا یہ اثر ہوا کرتا ہے لیکن لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہو چکا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا اپنے شاگرد کو لے کر کے بازار میں گئے گھومیں گھامیں واپس آ گئے شاگرد نے کہا حضور نہ کوئی چیز خریدی نہ بھاوتاو کیا کچھ بھی نہیں کیا واپس چلے آئے مطلب کیا ہوا بازار میں جانے کا کہا میں بازار میں اس لئے گئے تھا مسلمانوں سے ملاقات ہوگی ان کو سلام کروں گا حضرت مکرم آج جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی ہمیں کنی شہنشاہ بدحا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی آج رحمت پروردگار ہم سے روٹی ہے طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا اسی لئے ہم لوگ بربادی کے اندر مبتلا ہو گئے آج لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کی مجال کیسے ہوئی ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا تو پھر ان لوگوں نے ہمارے دلوں سے جب محبت نکلتے ہوئے دیکھی نا تو پھر ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ہمارے ایمان کا اور جائزہ لینے کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان کتنا اور باقی رہ گیا ہے امام دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جیسے سنتیں چھوڑتی جائیں گی دین کم ہوتا چلا جائے گا جیسے رسی ہو ایک ایک بٹ نکالتے رہو رسی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی بندہ سنتیں چھوڑتے چھوڑتے دین سے بیگانہ ہو کر کے رہ جائے گا زبان پہ ہمارا دین ہے لیکن ہمارے لباس میں وہ دین نظر نہیں آتا ہمارے کھانے میں وہ دین نظر نہیں آتا ہمارے چلنے فنے میں وہ دین ہمارا نظر نہیں آتا یہ حاج ہمارا حال ہو چکا ہے حضرات مکرم اپنی رویش کو بدلو سنت اور فیشن دو راستے ہیں ایک جنت میں لے جانے والا اور ایک جہنم میں لے جانے والا ہمیں کون سے طریقے کو فالو کرنا ہے یہ خود فیصلہ ہمیں کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الماسومین ہے پھر بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنا پورا بور پچھم کے درمیان دوری ہے اور آج ہم دنیا کے فیشن اور دنیا کے گناہوں کو ایسے دل سے لگا کے بیٹھے ہیں جیسے ساری زندگی انہی کے ساتھ میں ہمارا گزارہ ہونا ہے اور مننے کے بعد بھی یہی کام آنے والے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی صحابہ کا طریقہ رب فرماتا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کس کی رضا چاہتے ہیں آج ہم لوگ غیروں کی رضا چاہ رہے ہیں غیروں کے نقش قدم پہ چلیں انہی کی رضا کے اندر ہمیں وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں لہذا جب دین کی بات آئے تو لوجک بھول جاؤ اپنی اقل کو کنارے رکھ دو اور کیا کہو اقل قربان کن بپیش مصطفیٰ جب میرے آقا کی بات آگئی تو اقل کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں اقل کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں ہر موڑ پر آپ کے نقش قدم کی جستجو کرتے رہے بتاؤ جس کے پاس میں اجالے ہو وہ اندروں میں کیوں جائے گا جس کے پاس خوشبو ہو وہ گندگی میں کیوں جائے گا جس کے پاس میں کامل دین ہو وہ کسی ادور ادورے کے پاس کیوں جائے گا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ساری چاندنیہ ڈھل جائیں گے یہ دنیا کی جھوٹی چمک دمک ختم ہو جائے گی آخر میں کام کس کو آنا ماہ مدینہ کو کام آنا قبر میں بھی ماہ مدینہ ہی اپنی تجلی دکھائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا اور حشر میں بھی انہی کے زہر سایہ ہم جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے بتاؤ جو سرکار کے دشمن ہیں ان کے نقش قدم کو انہیں فالو کیا اور وہ آقا رات میں نماز پڑھتے اتنا لمبا سجدہ کرتے اتنا لمبا سجدہ کرتے حضرت آئیشہ کہتی ہے میں انگوٹہ ہلا کے دیکھی کہ اللہ کے رسول کا کہیں ویسال تو نہیں ہو گیا امت کے لئے جو آقا اتنا اتنا لمبا سجدہ کرتے رہے کیا میرے آقا کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا ضرور معلوم تھا حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا میرے آقا کو ضرور معلوم تھا لیکن میرے آقا نے کبھی یہ نہیں دعا کی اللہ میرے نواز حسین کو شہید ہونے سے بچا لے میرے نواز حسن کو زہر کے اثر سے بچا لے حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت کو روکنے کے لئے میرے آقا علیہ السلام نے دعا نہیں کی اگر دعا کی تو اپنی امت کے لئے راتوں میں دعا فرمائی اور وہ امت ہے کہ اللہ کے رسول کے محبت کا دم برے اور ان ظالموں کے پیچھے چلتی ہے جن ظالموں نے ساری زندگی اللہ کے رسول سے تشمنی کی ہے اب میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی لوجک کے حوالے سے اپنی لوجک کو چھوڑو اور خاص طور سے کولیج میں پڑھنے والے طلبہ ساری لوجک کو جو ہے وہ ڈال دو گڑے کے اندر اور صرف ایک ہی بات کو جانو اللہ نے کیا فرمایا اس کے رسول نے کیا فرمائے بس وہیں پہ بات ختم ہے یہی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور یہی کامیابی ہے آخرت میں اللہ ربی قدیر ہمیں سنت مصطفیٰ پیچھنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی ان کو لیزم دیوں واتو بولی